بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اممہ کہنے لگی جو بھی ہے اس کو گھر سے جلدی باہر نکالو اب میں مزید نقصان برداشت نہیں کر سکتی میں اس کو جیسے ہی پکڑنے کے لیے آگے وڑھی وہ جلدی سے دروازے سے باہر نکل گئی وہ بلی کافی خوبصورت لگ رہی تھی میں نے اس کو دروازے سے باہر دیکھنے کے لیے جیسے ہی مو نکالا میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ گلی میں کوئی بھی نہیں تھا نہ ہی بلی تھی وہ بلی کہاں گئی میں نے اندر آتے ہی اممہ سے کہا کہ اممہ بلی تو غائب ہو گئی پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے اممہ کہنے لگی کہ اچھا ہے جہاں بھی جائے ہماری بلا سے بس ہمارے گھر نہ آئے میں نے سر جھٹکا اور کندھے اٹھکا کر اندر آگئی اور اپنا کام کرنے لگی میرا کمرہ جس طرف تھا اس کی کھڑکی ایک گلی میں بھی کھلتی تھی میں اپنے کام پر دھیان دینے کی کوشش کر رہی تھی جو بلکل دیا نہیں جا رہا تھا کیونکہ میرا اس طرف پڑھنے کو دل نہیں تھا مگر امتحانات شروع ہونے والے تھے اس لیے اممہ نے مجھ پر سختی کرنا شروع کر دی اور کہا کہ اب مجھے فضول میں ادھر سے ادھر پھرتی نظر نہ آنا کام پر دھیان دو تاکہ امتحانات اچھے دے سکو پچھلی مرتبہ بھی تمہارے نمبر کمائے تھے جانتی ہو نا تمہارے چچا کتنی باتیں سنا کر گئے تھے مجھے میں نے اممہ کو سمجھایا کہ اممہ لوگوں کی تو عادت ہے باتیں کرنا اگر ہم سب کی باتوں پر دھیان دیتے رہیں گے تو اپنی زندگی کس وقت جئیں گے مگر اممہ میری کسی بات پر دھیان نہیں دے رہی تھی ان کی بس ایک ہی بات کی ضد تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ وقت پڑھائی پڑھوں میں کتابوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ جب اچانک سے کھڑکی کے پاس مجھے کسی چیز کا سایا نظر آیا یہ گرمیوں کی سخت دوپہت تھی میں نے جیسے ہی کھڑکی کی طرف دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ کھڑکی کی جالی پر وہی کالی بلی اپنے پنجے لٹکائے کھڑی تھی میں ایک دم چیختی ہوئی باہر کو بھاگی اممہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کیا ہوا ہے میں نے کہا اس کھڑکی کے پاس ایک بلی ہے وہی بلی جس کو میں نے گھر سے باہر نکالا تھا اممہ کہنے لگی کہ یہ کیسے ممکن ہے اور اگر ہے بھی تو تمہیں اس سے کیا بلی ہی ہے نا کون سا کوئی جن دیکھ لیا جس طرح سے چیختی ہوئی آ رہی ہو میں نے اممہ سے کہا کہ اممہ وہ میری کھڑکی پر لٹک رہی ہے اممہ میری بات پر ہسنے لگی اور کہنے لگی کہ بلیوں کے پنجے ہوتے ہیں اور وہ لٹک بھی سکتی ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جاؤ اب کوئی بہانہ نہیں چلے گا جا کر اپنی پڑھائی پر دھیان دو تمہارے اببہ کے گزر جانے کے بعد سے تو تمہارے چچا لوگوں نے میرا جینا حرام ویسے ہی کر رکھا ہے اس پر تمہارے گریٹس کم آئیں گے تو وہ میری جان ہی لے لیں گے مجھے تانے دے دے کر کہ میں تو ان کے بھائی صاحب کے بعد اپنی بیٹی کی تربیت اور تعلیم پر دھیان ہی نہیں دے پا رہی مجھے تو اب اپنے کمرے میں جانے سے خوف محسوس ہو رہا تھا مگر کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا میں چھپ کر کے اس کمرے میں چلی گئی مگر اب کھرکی کے پاس کچھ نہیں تھا میں نے کھرکی میں سے باہر جھاک کر دیکھا کہ شاید مجھے کچھ نظر آ جائے مگر وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا اسی لیے میں سکون سے وہاں پر بیٹھ گئی اور اپنی پڑھائی پر دھیان دینے لگی مگر بار بار خیال اس بلی کی طرف ہی جا رہا تھا کچھ دیر پڑھائی کرنے کے بعد میں باہر آئی تو امہ پھر سے بولنے لگی اور کہنے لگی کہ تمہیں کتنی دفعہ کہہ رہی ہوں اور کتنی دفعہ سمجھانا پڑے گا کہ جاؤ اور پڑھائی کر لو امتحانات سر پر ہیں مگر نہ جانے مجھے ایسا کیا ہوا میں غصے سے امہ کے ساتھ بول پڑی کہ نہیں پڑھا جا رہا مجھ سے میرا دماغ ابھی اس وقت حاضر نہیں ہے خدا کے لئے مجھے اکیلا چھوڑ دیں اببہ کے جانے کے بعد میں نے کبھی بھی امہ سے انچی آواز میں بات نہیں کی تھی کیونکہ امہ بہت حساس طبیعت کی تھی اور اگر میں ان سے انچی آواز میں بات کرتی تو وہ اببہ کو یاد کر کے رونے لگتی تھی اور یہی بات مجھے بہت تکلیف دیتی تھی مگر نہ جانے آج کیسے میں نے امہ کو اتنا سب کچھ کہہ دیا وہ بھی یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ کتنی تکلیف محسوس کریں گی امہ میری بات پر ایک دم چونک اٹھی اور کہنے لگی تمہیں کیا ہو گیا ہے تم نے تو آج تک مجھ سے ایسے بات نہیں کی مگر امہ کی اس بات نے بھی مجھے چرچڑا کر دیا میں نے آو دیکھا نہ تاؤ ہاتھ میں پکڑی چیزیں دور اٹھا کر پھینکی اور تن فن کرتی ہوئی کمرے میں جا کر بند ہو گئی میں نہیں جانتی میرے بعد امہ میرے بارے میں کیا سوچتی رہی مگر مجھے اتنی امید تھی کہ امہ بیٹھی رو رہی ہوں گی کمرے میں آ کر میں بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اببہ کو یاد کرنے لگی میرا نام زبیدہ ہے میری عمر تیس سال ہے یہ اس وقت کی بات تھی جب اببہ زندہ تھے میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا میں نے اپنے اببہ کو بستر پر ہی دیکھا تھا امہ سے پوچھتی تو کہتی کہ نہ جانے کس کی نظر لگ گئی اچھا بھلا سب چل رہا تھا کہ اچانک سے تمہارے اببہ کو نہ جانے کیا ہو گیا کہ وہ بستر پر ہی آ گئے میں امہ سے کہتی کہ امہ کیا ہوا تھا کس طرح اببہ بستر پر آئے ہیں امہ کہنے لگی کہ سردیوں کے دن تھے تمہارے اببہ کام سے واپس آ رہے تھے کہ اچانک کسی گاڑی کے ساتھ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہسپتال لے کر گئے تو ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ سب ٹھیک ہے کوئی زیادہ چوٹ نہیں آئی مگر جب گھر آئے تو تمہارے اببہ کو ٹانگوں میں شدید درد رہتا تھا میں ہاتھ بھی لگاتی تو وہ چیخنے لگتے اکثر اوقات رات کو اٹھ اٹھ کر وہ چیخیں مارتے تھے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ تمہارے اببہ کو کیا ہوا ہے میں جب پوچھتی تو کہتے کہ میری ٹانگوں میں سے جان نکل رہی ہے ایسے لگتا ہے جیسے میری ٹانگیں بے جان ہو گئی ہیں کوئی چیز ہے جو اندر چپتی ہے جس کی وجہ سے اببہ چلنے پھرنے سے بھی قاسد تھے امہ نے اببہ کی بہت خدمت کی مگر ایک انسان جو اپنے پیروں پر چل بھی نہیں سکتا وہ لیٹے لیٹے چرچڑا ہو ہی جاتا ہے اسی لئے اببہ اکثر اوقات امہ کو کسی نہ کسی بات پر جھڑک دیتے مگر امہ خاموش رہتی اور کہتی کہ اس میں تمہارے اببہ کا کوئی قصور نہیں ہے ان کی طبیعت ایسی نہیں ہے یہ تو بس بستر پر پڑے رہنے کی وجہ سے وہ تھوڑے سے غصے سے بول دیتے ہیں پھر انسان کرے بھی کیا جو انسان مجبور ہو اور محتاج ہو تو اسے اور کچھ سجھائی نہیں دیتا میری امہ نے میرے اببہ کی بہت خدمت کی تھی وہ ہر وقت اببہ کے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی میں امہ کو دیکھ کر تو حیران ہو جاتی تھی کہ کوئی اتنا کام کیسے کر سکتا ہے میں بھی اتنی بڑی نہیں تھی مگر پھر بھی کبھی کبار امہ کی مدد کروا دیتی تھی جب تک اببہ زندہ تھے تب تک ہر چیز بہترین طریقے سے چل رہی تھی اببہ بے شک بستر پر تھے مگر پھر بھی گھر میں برکت رزق خوشیاں ہر چیز تھی اببہ کی پینشن آنے لگی تھی جس سے گھر کا خرچ اچھا چل جاتا تھا اور پھر لوگ ہی کتنے تھے میں امہ اور اببہ ہمارا آخر کتنا خرچہ ہو جاتا امہ نے اببہ کی وجہ سے کہیں پر آنا جانا بھی چھوڑ دیا تھا ہر وقت اببہ کے علاج کے بارے میں ہی امہ کو فکر رہ دی بہت کوشش کے بعد بھی اببہ ٹھیک نہ ہو سکے مگر امہ نے حمد نہ ہاری کسی بھی حکیم یا ڈاکٹر کو اس بات کا علم ہی نہیں ہو رہا تھا کہ آخر اببہ کی ٹانگوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے تب ہی ہماری پڑوسن نے ماں کو ایک آمل کا پتا دیا اور کہا کہ جاؤ وہ تمہاری مدد کر دے گا جس روز امہ نے اببہ کو آمل کے پاس لے کر جانا تھا اس روز ہمارے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی دوپہر کا وقت تھا اببہ کی ایک دم چیخوں کی آواز سنائی دی امہ بھاگتے ہوئے کمرے میں گئی میں خوف و حراس سے کونے میں پڑی امہ کو دیکھ رہی تھی اببہ کی چیخیں بلند در ہوتی جا رہی تھی کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اببہ کو ہوا کیا ہے امہ اببہ کو بار بار ہلا رہی تھی مگر اببہ کسی بات کا کوئی جواب نہیں دے رہے تھے بس مسلسل چیختے جا رہے تھے اور پھر اچانک اببہ کی چیخوں کی آواز بند ہو گئی مگر اب اببہ کی چیخیں میرے کانوں میں پڑھنے لگی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں میں کیسے ان چیخوں کا گلہ گھونٹوں مجھے وحشت ہو رہی تھی ان چیخوں سے پہلے اببہ کی اور اببہ امہ کی مجھے سمجھ نہیں آیا کہ امہ کیوں چیخیں ہی ہیں میں جلدی سے امہ کے پاس گئی اور امہ سے کہا کہ امہ کیا ہوا ہے آپ کیوں اس طرح انچی انچی رو رہی تھی امہ کہنے لگی تم یتیم ہو گئی ہو تمہارے اببہ اس دنیا میں نہیں رہے میں بچی ضرور تھی مگر اتنی بھی بچی نہیں تھی کہ مجھے امہ کی باتوں کی سمجھ نہ آتی میں امہ کو دیکھ رہی تھی وہ اببہ کی چارپائی کے ساتھ لگی مسلسل ہو رہی تھی آہستہ آہستہ محلے والے بھی آنے لگے اور گھر میں تو جیسے کوہرام مچ گیا تھا مجھے سب سے وحشت ہو رہی تھی تب میں جلدی سے کمرے میں بھاگ گئی اور دروازہ بند کر لیا مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا تب ہی اچانک مجھے اپنے کمرے سے کسی بلی کی آواز سنائی دینے لگی میں ایک دھم چونک اٹھی کہ بلی بھلا میرے کمرے میں کیسے آ گئی ہمارا گھر شہر میں تھا مگر یہاں پر بلیاں آتی جاتی رہتی تھی میں نے اسے نظر انداز کیا روتے روتے کب میں سو گئی مجھے پتا ہی نہیں جلا جب میں اٹھی تو گھر بلکل ویران تھا اببہ کا جنازہ گھر سے لے جایا جا چکا تھا اور مجھے اس چیز کا ملال تھا کہ کاش میں اببہ کو ایک دفعہ دیکھ سکتی میں کمرے سے باہر نکلی اور اممہ کے پاس چلی گئی اممہ کی رو رو کر آنکھیں سوجی ہوئی تھی میں نے اممہ سے کہا کہ اممہ کیوں ہمیں چھوڑ کر چلے گئے اممہ میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ تم پریشان نہ ہو جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی اببہ کے مرنے کے بعد اببہ کی پینشن ہمیں ملنے لگی ہم دو ماں بیٹی ہی تو پیچھے رہ گئے تھے ہم دونوں کے لئے تو اببہ کی پینشن بھی کافی تھی مگر اممہ کا دل چاہ رہا تھا کہ اب وہ ہمارے اوپر والا چوبارہ کرائے پر دے دیتے ہیں مگر میں نے اممہ سے کہا کہ میں کسی کی بھی دخل اندازی قبول نہیں کروں گی اممہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارا گزارہ ہو تو رہا ہے وقت گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ ہر رشتے نے ہم سے کنارہ کر لیا اب میں بڑی ہوتی جا رہی تھی عمر کے ساتھ ساتھ ہر چیز کی سمجھ بھی آنے لگی اور پھر ایک وقت ایسا آیا جب صحیح معنوں میں اندازہ ہوا کہ میرا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے اببہ کا جانا میری زندگی میں کتنی چیزوں کی کمی لے آیا تھا کوئی رشتے دار ہمیں بلا کر راضی نہیں تھا مگر چچا ہر مہینے ہمارے گھر چکر لگاتے تھے مگر وہ بھی صرف امہ کو تانے دینے یا انہیں کسی نہ کسی طرح تنگ کرنے کے لیے جب جب چچا ہو کر جاتے امہ کی حالت خراب ہو جاتی امہ ہر وقت روتی رہتی اور بیمار پڑ جاتی میں جب جوان ہوئی تو مجھے یہ بات بہت بری لگتی تھی میں نے امہ سے کہا کہ جب چچا آتے ہیں تو آپ انہیں گھر سے باہر کیوں نہیں بھیج دیتی امہ کہتی کہ ان کے علاوہ ہمارا ہے ہی کون تمہارے مامو نے تو ایسے مو پھیرا ہے جیسے میں ان سے کسی قسم کی مدد مانگنے جا رہی تھی اگر تمہارے چچا گھر پہ حال احوال پوچھنے آ ہی جاتے ہیں تو مجھے اس سے زیادہ کیا چاہیے میں نے امہ سے کہا کہ وہ حال احوال پوچھنے نہیں بلکہ حال احوال بگاڑنے آتے ہیں دیکھتی نہیں آپ کہ ان کے جاتے ہی آپ کی کیا حالت ہوتی ہے آ کر ترہ ترہ کی باتیں سنا کر چلے جاتے ہیں مجھے ان کا ہمارے گھر آنا بلکل پسند نہیں ہے پتہ نہیں کب ایسے رشتہ داروں سے ہماری جان چھوٹے گی امہ میری بات سن کر مجھے جھڑک دیتی اور کہتی کہ بڑوں کے لیے ایسی باتیں نہیں کہتے میں وقت کے ساتھ ساتھ چرچڑی اور ہر رشتے کو لے کر بدگمان ہونے لگی تھی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں کس طرح خود کو سمجھاؤں کس طرح حقیقت کو قبول کروں جس جگہ پر ہم لوگ رہتے تھے وہاں کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی جوان لڑکی اغواہ ہو جاتی امہ کو اب میری فکر ستانے لگی تھی کیونکہ میں پڑھائی کے لیے کالج آیا جایا کرتی تھی امہ نے مجھے ایک دن کہا کہ کیوں نہ ہم لوگ تمہارے چچا کے گھر کے قریب گھر لے لے اور یہ گھر بیچ دے یہاں کے اب حالات ٹھیک نہیں رہے میں امہ سے کہتی کہ امہ چچا کا جس جگہ پر گھر ہے وہ علاقہ تو اتنا عجیب سا ہے امہ کہنے لگی کہ ہاں لیکن وہاں پر عزت دار لوگ رہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کو بہتر لگے ویسے کر لیں لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ چچا کے گھر کے قریب گھر لے کر آپ کے سر پر ہمیشہ ایک نہ ایک تلوار لٹکتی رہا کرے گی امہ کہنے لگی کہ تمہاری عزت سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں اگر تمہاری عزت ہی نہ رہے گی تو میں کسی کا کیا بگاڑ لوں گی اور یہاں پر جو حالات ہیں وہاں پر تمہارا رہنا ٹھیک نہیں ہے میں امہ کی بات سمجھتی تھی مگر میرا چچا کے گھر کے پاس گھر لینے کا بھی دل نہیں تھا مگر کیا کیا جا سکتا تھا جو حالات اور واقعات سامنے آ رہے تھے اس کے مد نظر ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ قدم تو اٹھانا ہی تھا امہ نے چچا سے بات کر کے ان کے گھر کے قریبے گھر لے لیا اب ہر آئے دن چچی ہمارے گھر پر ہوتی اور آ کر امہ کو کہتی میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ تمہیں اب ہماری ہی ضرورت ہے بھئی جہاں پیسے ہوں وہاں تو ضرورت پڑتی ہی رہتی ہے مگر تمہیں میری سمجھ ہی نہیں آتی تھی اب دیکھ لو آخر کار تمہیں ہمارے ساتھ آنا ہی پڑا ہمارے سہارے کی ضرورت پڑ ہی گئی اکیلی عورت کچھ نہیں کر سکتی زمانے میں مگر تمہاری اکڑ اور انہاں نے تو تمہیں نہ جانے کون سے آسمان پر پہنچایا ہوا تھا خیر اب بھائی میں تمہیں کوئی بات نہیں سنا رہی بس یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اکیلی عورت کا اس دنیا میں گزر بسر بہت مشکل ہے چچی تو جا چکی تھی مگر امہ کا رو رو کر برا حال تھا ہم نے جس جگہ گھر لیا تھا وہ علاقہ بہت برانا تھا یہاں گلیوں میں پھرنے والے جانور خاص طور پر بلیاں بہت زیادہ تھی مجھے بلیاں بہت پیاری لگتی تھی مگر یہاں پر تو ہر دوسری جگہ پر بلیوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا ان میں سے کچھ بلیاں ہماری گھر بھی آ جاتی اور امہ کو ان بلیوں سے بہت چر تھی کیونکہ وہ بلیاں ہماری کچن کی تمام چیزیں خراب کر جاتی تھی امہ ابھی رو رو کر تھکی نہیں تھی کہ اچانک میری نظر سامنے چلتی دیوار پر ایک بلی پر پڑی مگر وہ بہت عجیب سے انداز میں لنگڑا لنگڑا کر چل رہی تھی مجھے لگا کہ اس کے پیر میں کوئی زخم ہے اس لیے ایسے چل رہی ہے میں نے اسے پکڑنا چاہا تو وہ وہاں سے بھاگ گئی امہ کہنے لگی کہ ہر آتی جاتی بلی کو ہاتھ مت لگایا کرو نہ جانے کہاں کہاں سے پھر کے آئی ہوتی ہیں اور یہ سب میں نے امہ کو صرف بہلانے کے لیے کیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ امہ کو اس بات سے بہت چڑھ ہے امہ کو بلیاں بہت ناپسند تھی امہ نے تو کبھی مجھے گھر میں پالتو بلی بھی نہیں رکھنے دی تھی جبکہ مجھے بلیاں رکھنے کا بہت شوق تھا اس جگہ پر جہاں ہم رہ رہے تھے وہاں پر بلیوں نے کوئی بچے دیئے ہوئے تھے وہ بچے بہت خوبصورت تھے چھوٹے چھوٹے بچے میرا دل چاہتا کہ ان کو گھر لے آؤں مگر امہ کی سختی ایک طرف تھی اور وہ بلی کے بچے دوسری طرف جن پر امہ کی سختی غالب آ گئی تھی اسی وقت امہ کہنے لگی کہ کچن کی چیزوں کو ڈھاپ کر رکھنا اب ایک دفعہ بلی گھر کا راستہ دیکھ لے تو وہ ہر دوسرے دن گھر پہنچ جاتی ہے سالانہ امتحان ہونے والے تھے اب امہ کی سختی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی کیونکہ امہ کا کہنا تھا کہ اب تمہاری پڑھائی کو لے کر کم از کم میں تمہارے چچا کی باتیں نہیں سنوں گی چچا کی ایک ہی بیٹی تھی جو میری ہم جماعت تھی ہم دونوں کا ہمیشہ مقابلہ رہا تھا جس میں میں ہمیشہ اول آتی تھی مگر اس سال جس سال اببہ کا انتقال ہوا تھا اس سال میرے نمبر میری کزن سے کچھ کم آئے امہ نے مجھے سختی سے کہہ دیا تھا کہ اس مرتبہ اگر تمہارے نمبر کم آئے تو میں تمہاری پڑھائی چھڑوا دوں گی مگر میرا بھی پڑھنے کو بلکل دل نہیں جاتا تھا مجھے اببہ بھولتے ہی نہیں تھے اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی میرا غم ابھی بھی تازہ تھا ہوتا بھی کیوں نہ اتنا بڑا نقصان جو اٹھایا تھا میں نے ہمیں اس گھر میں رہتے تین سال ہو چکے تھے مگر آج بھی امہ کو بس ایک ہی مسئلہ تھا کہ بلیاں کچن کا کچرا کر جاتی تھی میں اپنی کتابوں میں سر دیئے بیٹھی تھی جب اچانک سے امہ کی آواز آئی کہ آج پھر وہ منحوس سارا دودھ خراب کر گئی اب پھر تمہارے چچا کی باتیں سننے کو ملیں گی نہ جانے کس روز مجھے سکون کا سانس آئے گا اور پتہ نہیں یہ سانس آئے گا کبھی کہ نہیں امہ بہت غصے میں تھی میں امہ کے پاس گئی اور کہا کہ کیا ہوا ہے امہ کہنے لگی کہ کہا بھی تھا تمہیں کہ کچن کا دروازہ بند کر دینا مگر تمہیں بھی میری کوئی بات سمجھ نہیں آتی اب دیکھ لو سارے کا سارا دودھ خراب کر دیا میں نے جیسے ہی نظر دروازے کی طرف کی تو وہ بلی وہاں بیٹھی اپنی زبان سے اپنے ہونٹ ساف کر رہی تھی مجھے وہ بلی اتنی پیاری لگی کہ مجھے امہ کی باتوں پر ہسی آ گئی امہ کہنے لگی تمہارے لیے تو ہسنے کی بات ہے نا بھگتنا تو مجھے ہی پڑے گا اتنا دودھ زائے کر دیا بس یہی پیا کرے دودھ ہم لوگوں کے لئے تو ضروری ہی نہیں میں نے اس بلی کے بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیا امہ مجھے بولنے لگ گئی اور کہا کہ چھوڑ دو اس کی جان اور جاؤ پڑھائی کرو میں نے امہ سے کہا کہ اچھا امہ اس کو گھر سے باہر چھوڑوں گی مگر امہ جانتی تھی کہ اب میرا سارا وقت اس کے ساتھ گزرے گا میں اس بلی کو اپنے ساتھ لیے پھر رہی تھی وہ بلی بہت پیاری تھی مگر کالے رنگ کی تھی وہ میرے پاؤں میں کبھی سر مارتی تو کبھی اپنی زبان پھیرتی مجھے اس کی حرکتیں بہت اچھی لگ رہی تھی میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اس بلی کو کہیں نہیں جانے دوں گی مگر روز روز کچن کا سامان ضائع ہونا بھی تو ٹھیک بات نہیں تھی اس لیے دل پر پتھر رکھتے ہوئے میں نے اسے دروازے سے باہر بھیج دیا مگر وہ بلی تو جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی شاید اسے میرا ساتھ اچھا لگ رہا تھا تب ہی وہ بار بار میرے پاؤں میں آ جاتی اتنی ہی دیر میں امہ نے پیچھے سے آ کر کہنے لگی کہ یہ ابھی تک یہاں پر ہی ہے تمہیں میں نے کہا بھی تھا کہ اسے باہر نکال دو مگر یہ تمہارے پاؤں سے کھیل رہی ہے اتنا اس کو اپنا آدھی نہ بناو میں ہر روز اتنا نقصان برداشت نہیں کروں گی میں نے اس بلی کو پھر سے باہر نکالا مگر وہ پھر اندر آ گئی تیسری مرتبہ جب میں نے اسے باہر نکالا تو میرے پیروں دلے سے زمین نکل گئی جب اس نے ایک دم میری طرف چھلانگ ماری اور میرے ہاتھوں پر ناخن مار دئیے اس کے ناخن اتنے دیز دھار تھے کہ مجھے اپنے ہاتھ پر بہت جلن محسوس ہونے لگ گئی تھی میں نے جلدی سے جا کر ہاتھ دھویا مگر جلن تو جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی ان لکیروں میں سے ہلکا ہلکا خون رسنے لگا تھا امہ جلدی سے اندر سے ٹیوب نکال لائیں اور آ کر میرے ہاتھوں پر لگانے لگی اور کہنے لگی کہ دیکھ لیا اور چڑھاؤ اس کو اپنے سر پر اس رات کو میں تکلیف کے ساتھ سو گئی مگر اگلی صبح جب میں اٹھی تو میری چیخیں نکل گئیں کیونکہ میرا پورا ہاتھ سوچ چکا تھا اور بہت برے طریقے سے دکھ پی رہا تھا ہاتھ اتنا بھاری ہو گیا تھا کہ مجھ سے اٹھانا مشکل ہو گیا میں امہ کو آوازیں دینے لگی تھی جب امہ نے آ کر میرا ہاتھ دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ یہ کیسے ہو گیا میں نے امہ سے کہا کہ یہ اسی بلی نے کیا ہے اس کے پنجوں کی وجہ سے میرا ہاتھ اتنا سوچ گیا امہ پریشان ہو گئی اور مجھے جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے گئی ڈاکٹر نے دواء لگائی اور پٹی کر دی پورے ایک ہفتے کے بعد میرا ہاتھ بلکل ٹھیک ہو چکا تھا مگر نشان ابھی بھی تھے آج پھر میں اببہ کو یاد کر رہی تھی سہن میں بیٹھی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں پر چودویں کا چاند بہت گہرائی سے چمک رہا تھا وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا کہ اچانک سے میرے ہاتھ میں پھر سے جلن ہونا شروع ہو گئی میں نے جیسے ہی اپنا ہاتھ آگے کیا تو وہی نشان دوبارہ سے نمودار ہو گئے اور ان میں سے پھر سے خون رسنے لگا میں حیران ہو گئی کہ یہ تو بلکل ٹھیک ہو چکا تھا مگر پھر سے وہی نشان وہی تکلیف مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کا کیا کروں اب امہ کو بتاتی تو امہ سے پھر جھڑکیاں پڑتی آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اب ایک بات جو مجھے بیچین کر دیتی تھی وہ یہ تھی کہ ہر چودھویں کی رات کو میرا ہاتھ ویسے ہی سوجتا اور نشان نمودار ہو جاتا امہ نے بھی کئی مرتبہ یہ بات نوٹ کی اور امہ بھی کافی پریشان ہو گئی امہ نے کہا کہ میں پاس میں ایک آمل کے پاس لے کر جاؤں گی اور ان سے بات کروں گی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی علاج کر دیں اس آمل کا بھی امہ کو کسی پڑوسن نے بتایا تھا چلی گئی اور کہا کہ ہر چودھویں کی رات اس کے ہاتھ پر بلی کے پنجوں کے نشان واضح ہونے لگتے ہیں ایک مرتبہ ایک بلی نے اس کے ہاتھ پر یہ پنجہ مارا تھا اس کے بعد سے ہی ایسا ہو رہا ہے کہ نشان واضح ہو جاتے ہیں اور اس میں سے خون رسنے لگتا ہے وہ آمل بہت پہنچا ہوا تھا اس نے ہاتھ پکڑ کر دیکھا اس کے چہرے کے تاثرات بہت عجیب سے ہو گئے جیسے وہ ایک دم گھبرا گیا ہو اور اس نے جلدی سے میرا ہاتھ چھوڑ دیا جھٹکنے والے انداز میں میں نے حیرت سے آمل کو دیکھا کہ اس کو اچانک کیا ہوا ہے تب ہی اس نے آنکھیں زور سے بند کر لی اور کہنے لگا کیا یہ ہر چودھویں کی رات کو واضح ہوتے ہیں میں نے سر ہاں میں ہلا کر اس آمل کو جواب دیا تب ہی وہ کہنے لگا کہ تم اپنا نام اور اپنی امہ کا نام لکھوا دو اگلے ہفتے آ کر پتا کر لینا کہ کیا مسئلہ ہے امہ نے میرا نام اور اپنا نام لکھوا دیا اور وہاں سے ہم لوگ آ گئے پورا ہفتہ میرا تو سوچوں میں ہی گزر گیا میں اکثر امہ کے ساتھ گفتگو کرتی کہ امہ آخر کیا بات ہوگی آمل کا رد عمل تو بہت عجیب تھا مجھے اور امہ کو بہت تجسس ہونے لگا اور ایسے ہی ہفتہ پورا گزر گیا پورے ایک ہفتے کے بعد امہ دوبارہ گئی اور پتا کیا کہ آخر مسئلہ کیا ہے پہلے تو وہ آمل ہم دونوں ماں بیٹی کو دیکھ کر حیران ہوا اور پھر اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے اب اس کے چہرے کے تاثرات میں حیرانگی کے ساتھ ساتھ پریشانی بھی تھی امہ نے اسے کہا کہ آخر کیا مسئلہ ہے کیوں ہر چودویں کی رات کو اس کے ہاتھوں کی لکیرے اتنی تیز ہو جاتی ہیں تب ہی وہ آمل کہنے لگا کہ کچھ نہیں یہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گی مگر اس کی آنکھیں تو کچھ اور ہی کہہ رہی تھی وہ ہم سے آنکھیں چورا کر بات کر رہا تھا امہ تو مطمئن ہو گئی تھی مگر میرا دل ابھی بھی گھبرا رہا تھا امہ مجھے لیے گھر آ گئی پورا راستہ میرا سوچوں میں ہی گزر گیا آخر وہ ہم سے جھوٹ کیوں بول رہا تھا کوئی تو بات تھی جو وہ ہم سے چھپا رہا تھا مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا زد کرنے پہ بھی اگر وہ نہ بتاتا تو اس زد کا کیا فائدہ اور پھر امہ مجھے اب وہاں بھلا دوبارہ کیوں جانے دیتی میرا دل کسی طور پر بھی مطمئن نہیں تھا اس واقعے کو بھی ہفتہ گزر چکا تھا مگر یہ ہفتہ میں نے بہت مشکل سے گزارا تھا سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس مسئلے کا حل کیسے نکالوں دو دن بعد پھر سے چودویں کی رات تھی اب مجھے اس رات کا انتظار تھا چودویں کی رات ہوتے ہی میرے ہاتھ پر بلی کے پنجوں کے نشان پھر سے واضح ہو گئے اور پھر سے وہی تکلیف ہونے لگی اب تو میں تھک چکی تھی اگلے روز میں نے اپنی ایک سہیلی کے ساتھ اس بارے میں بات کی وہ سہیلی میری بہت بہترین سہیلی تھی ہم لوگ سکول کے وقتوں سے ایک ساتھ تھے میں نے اس سے کہا کہ ہر چودویں کی رات کو میرے ہاتھ پر اسی بلی کے پنجوں کے نشان پڑ جاتے ہیں اور ان میں بہت تکلیف بھی ہوتی ہے ویسی ہی جلن ہوتی ہے جیسی پہلے روز تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں تب ہی وہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ یہ تو اچھی بات نہیں ہے میں تمہیں اپنی نانی کے پاس لے جاؤں گی وہ تمہیں اس کا حل ضرور بتا دیں گی میں نے امہ سے کہا کہ امہ آج مجھے بسمہ کے ساتھ اس کے گھر جانا ہے امہ کافی حیران ہوئی کیونکہ میں کبھی کسی کے گھر نہیں گئی تھی اور نہ ہی مجھے کسی کے گھر جانا پسند تھا امہ نے کہا کہ آج سورج کس طرف سے نکل آیا ہے آج میری بیٹی خود کسی کے گھر جانے کا کہہ رہی ہے میں امہ کی باتوں کی طرف دھیان نہیں دے رہی تھی اس لیے سنجیدگی سے بیٹھی رہی مجھے اندازہ ہی نہ ہوا کہ امہ کب سے مجھے دیکھ رہی ہے اور مجھے کہنے لگی کیا ہوا ہے آج میری بیٹی کہیں کھوئی کھوئی سی لگ رہی ہے میں نے امہ سے کہا کہ امہ کچھ نہیں بس ایسے ہی خیر میں جلدی آنے کی کوشش کروں گی امہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے مگر دھیان سے جانا اور جلدی آنا ہفتے کی رات ہے تمہاری چچی بھی آنے والی ہوں گی امہ کی بات پر میں ایک دم سے چڑ گئی اور کہا کہ امہ مجھے ان کا نہ کہا کریں میں نے ان کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا کہ اب میں گھر سے آؤ جاؤں تو بھی ان کی فکر کر کے آؤں امہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے اب جاؤ اور خیال سے جانا اور اپنا بہت دھیان رکھنا میں نے امہ سے کہا کہ ٹھیک ہے بس آپ کچھن کا دروازہ یہاں سے بند کر لیجئے گا آج گلی میں کافی بلیاں گھوم رہی ہیں امہ کو کہہ کر میں اپنی دوست کے گھر آ گئی جو پندرہ منٹ کی مسافت پہ تھا اس کی نانی کے پاس کافی تجربہ تھا وہ لوگوں کو ان کے مسئلے حل کر کے دیا کرتی تھی نہ جانے یہ ان کا تجربہ تھا یا انہوں نے کہیں سے علم سیکھ رکھا تھا مجھے اس سے کیا مجھے تو بس اپنے مسئلے کا حل چاہیے تھا میری سہیلی کے گھر والے بہت اچھے تھے میرا بہت اچھے سے استقبال کیا گیا میں نے اپنی سہیلی سے کہا کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے مجھے شام ہونے سے پہلے گھر پہنچنا ہے اس لیے جلد سے جلد مجھے اپنی نانی سے ملوا دو میری سہیلی کہنے لگی کہ نانی کے پاس ابھی کچھ لوگ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں جیسے ہی وہ فارغ ہوتے ہیں میں تمہیں نانی سے ملوا دوں گی مگر میری بیچینی برتی جا رہی تھی میرا دل بہت گھبرا رہا تھا جیسے میرے ساتھ کچھ غلط ہونے والا تھا تھوڑی دیر گزری تھی کہ میری سہیلی مجھے اپنی نانی کے پاس لے گئی اس کی نانی نے بہت سنجیدگی سے میری بات سنی اور پھر کہنے لگی کہ اپنا ہاتھ دکھاؤ میں نے وہی ہاتھ نانی کے آگے کر دیا جس پر نشان تھے نانی میرا ہاتھ دیکھتے ہی ایک دم پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ بہت جلد تمہاری زندگی میں تبدیلیاں آنے والی ہیں اگر تم اقل مندی سے کام لوگی تو یہ تبدیلیاں اچھی بھی ہو سکتی ہیں لیکن اگر تم نے ذرا سی بھی بھول چوک کی تو تمہیں عمر بھر کے لیے قیدی بنا لیا جائے گا تم قید ہو جاؤ گی بس اس کے جنگل میں نہ آنا ہمیشہ اپنی آنکھیں اور ہوش کھلے رکھنا میں نانی کی بات سے ڈر گئی میں نے چوک کر نانی کی طرف دیکھا اور کہا کہ نانی آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں مجھے کھل کر بتائیں میں کھل کر بات کرنا چاہتی ہوں تب ہی نانی نے کہا کہ بس مجھے جتنا بتانا تھا میں بتا چکی ہوں اس سے زیادہ بتانے کی مجھے اجازت نہیں اور تمہیں ضرورت نہیں بس جتنا کہا ہے اتنا کر لینا ہمیشہ اپنی آنکھیں اور دماغ کھلا رکھنا کسی بھی وقت تم پر وہ وقت آ سکتا ہے جب تمہیں اپنے بس میں کرنے کی کوشش کی جائے گی لیکن تمہیں ایسے معاملات سے دور رہنا ہے میں نے نانی سے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں خدا کے لیے مجھے کچھ تو بتائیں مجھے کیسے پتا چلے گا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں نانی کہنے لگی کہ تمہیں کچھ چیزوں سے بچ کر رہنا ہے ایک تم نے چودویں کی رات اپنے بال کھلے نہیں چھوڑنے دوسرا تم نے کالے کپڑے پہننے سے گریز کرنا ہے تیسرا تمہارے ہاتھوں سے دودھ کسی جانور کو نہ جائے اور چوتھا چودویں کے چاند کو دیکھنا نہیں اس کے ساتھ ساتھ تمہیں ہر چودویں کی رات سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے تمہاری آواز اتنی ہونی چاہیے کہ آستاس کے جانوروں تک تمہاری آواز جائے جتنی دور دور تک تمہاری آواز جائے گی تم اتنا محفوظ رہوگی میں نے نانی سے کہا کہ یہ میرے ہاتھ کے نشان کب ختم ہوں گے کیونکہ یہ مجھے بہت تکلیف دیتے ہیں اور بہت برے لگتے ہیں مجھے بلیاں بہت پسند ہیں مگر جب سے میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے تب سے میں بلیوں سے ڈرنے لگی ہوں نانی ایک دم چونک اٹھی اور کہنے لگی کہ کالی بلیوں سے تو دور رہنے میں ہی تمہاری بھلائی ہے ان پر ترس مت کھانا ورنہ بہت برا پھس جاؤ گی میں نانی کی باتوں کو دماغ میں بسائے گھر آ گئی گھر آئی تو ایک نیا اکھاڑا کھلا ہوا تھا میری چاچی نے گھر پہ اچھا خاصا واویلہ مچایا ہوا تھا میرا سر پہلے ہی درد سے پھٹ رہا تھا اس پر ان کی اونچی اونچی آوازیں میرے کانوں میں سیسا پگلائے جا رہی تھی نہ جانے ان لوگوں کو ہم سے مسئلہ کیا تھا کیوں ہمیں سکون سے جینے نہیں دے رہے تھے میں تو تنگ آ چکی تھی ان کی روز کی چک چک سے اس پر میرے ساتھ ہونے والے معاملات انہوں نے میرے دماغ کی دہی کر دی تھی میرے امتحانات بھی سر پر تھے ان کی بھی تیاری کرنی تھی سمجھ سے باہر تھا کہ یہ سب کیسے ہوگا میں نانی کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر رہی تھی مگر اس بات کا ذکر میں نے امہ سے نہ کیا تھا کہ میں اپنی سہیلی کے گھر کس مقصد سے گئی تھی امہ پوچھتی رہی مگر میں نے انہیں یہ کہہ کر ٹال دیا کہ کچھ پرہائی کے معاملات تھے جن کو حل کرنے وہاں گئی تھی امہ بھی بہل گئی اور کہنے لگی کہ ٹھیک ہے اب بس اپنی پرہائی پر دھیان دینا دیکھ رہی تھی نہ اس دن چاچی کس طرح بول رہی تھی ان کو تمہارا ایسے اندر باہر آنا جانا بلکل پسند نہیں میں نے امہ سے کہا کہ امہ مجھے چاچی نے پیدا نہیں کیا جن کی باتوں پر میں عمل کروں جب میرے ابا کو کوئی مسئلہ نہیں تھا آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو مجھے چاچی کی کوئی پرواہ نہیں ہے میرے لیے تو یہ سب رشتے تب ہی ختم ہو گئے تھے جس روز میرے ابا جان اس دنیا سے چلے گئے تھے انہی کے ساتھ یہ رشتے بھی میرے لیے اس دنیا سے جا چکے ہیں میرے مو سے اتنی بڑی بات سن کر امہ ایک دم چونکی اور کہنے لگی کتنی بڑی بڑی باتیں کہاں سے سیکھ لی ہے تم نے تم پر بلکل اچھی نہیں لگ رہی تم تو میری چھوٹی سی معصوم سی گڑیا ہو میں نے امہ سے کہا کہ امہ وقت اور حالات انسان کو سب سمجھا دیتے ہیں اور میں کوئی چھوٹی بچی نہیں رہی جو ان کے روئیوں کو نظر انداز کر دوں میں جانتی ہوں آج بھی مجھے یاد ہے جس روز ابا کا انتقال ہوا تھا چچا اور چاچی لوگوں کا روئیہ ہمارے ساتھ کیسا تھا وہ لوگ تو ایسے وہاں بیٹھے تھے جیسے غیر ہوں کسی نے بھی آ کر ہم دونوں میں سے کسی کے کانتے پر ہاتھ رکھ کے حوصلہ نہیں دیا تھا پھر اب کیا کرنے آ جاتے ہیں اور مجھے تو ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آخر آپ کیوں انہیں اندر آنے دیتی ہیں کیوں اپنی زندگی کی دور ان کے ہاتھوں میں پکڑائی ہوئی ہے اگر ایسا ہی چلتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب چچا چاچی ہمارے گھر اور ہماری زندگیوں پر پورے طریقے سے قبضہ کر لیں گے جس میں وہ آدھے کامیاب تو ہو ہی چکے ہیں اور آدھے آنے والے وقت میں ہو جائیں گے اگر یہی سب چلتا رہا تو امہ کہنے لگی پہلے ہی تمہاری چاچی کی باتوں سے میرا دماغ پھٹ رہا ہے اس پر اب تم مجھے باتیں سناوگی میں نے لمبا سانس کھینچا اور امہ کی حالت کو سمجھنے لگی میں جانتی تھی کہ امہ مجبور ہے ایک جوان بیٹی کے ساتھ زندگی گزارنا آسان کام نہیں ہے لوگوں کی ترہا ترہا کی نظریں اور زبان انسان کو بے بس کر دیتی ہے میں نے امہ سے کہا کہ امہ آپ کو باتیں نہیں سنا رہی سمجھا رہی ہوں بس کہ اپنے قدموں پر کھڑا ہونا سیکھ لیں پہلے اببہ تھے تو بات کچھ اور تھی مگر اب ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے ہی جینا ہے ہماری زندگی میں اپنے مسئلے کم ہے جو چچا چاچی آ کر مزید مسئلے کھڑے کر جاتے ہیں نہ جانے وہ ہم سے کس بات کا بدلہ لے رہی ہیں مجھے نانی کے پاس گئے ہوئے پورا ایک مہینہ ہو چکا تھا مگر آج بھی چودویں کا چاند نظر آتے ہی میرے ہاتھ کے نشان تازہ ہو جاتے ہیں اب تو میں تھک چکی تھی ایک رات میں ایسے ہی نہانے کے بعد بال سکھانے کے لیے کھلی فضاء میں آ گئی تھنڈی ہوا کے جھوکے مجھے پرسکون کر رہے تھے میں گھٹنوں پر سر ٹکائے سوچوں میں گم تھی کہ اچانک سے مجھے اپنے آس پاس سے بہت عجیب سی اور گندی سی بدبو آنے لگی ایسی بدبو خاص بلیوں کی جلد میں سے آتی ہے میں نے چونک کر اپنے آس پاس دیکھا کہ شاید میرے آس پاس کوئی بلی ہے تب ہی مجھے اس میں سے بدبو آ رہی ہے مگر ایسا نہیں تھا وہاں آس پاس کوئی بلی نہیں تھی میں ایک دم پریشان ہو گئی پھر مجھے اچانک نانی کی بات یاد آئی تو میں نے جلدی سے اپنے بال باندھ لیے اور ان کو دپٹے کے ساتھ ڈھک لیا میری نظر دیوار پر پڑی تو وہاں ایک کالی بلی چل رہی تھی مگر اس کی ایک ٹانگ خراب تھی جس کی وجہ سے وہ لنگڑا لنگڑا کر چل رہی تھی مجھے اس بلی پر بہت درس آیا میں نے سوچا کیوں نہ اس بلی کو سکون پہنچایا جائے نہ جانے وہ کتنی تکلیف میں ہوگی میں اس کے پاس گئی تو بلی اپنی جگہ پر کھڑی رہی وہ ذرا سابی ادھر سے ادھر نہ ہیلی اس کی آنکھیں سبز رنگ کی تھی جو بہت پرکشش تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے میں مسکرا کر اس کے پاس گئی اور اسے دیوار سے اتار کر زمین پر بٹھایا اس کے سر پر پیار کرنے لگی اور جسم پہ ہاتھ پھیرنے لگی جس سے وہ پرسکون ہو کر میرے پاس بیٹھ گئی میں نے آہستہ سے اس کے پیر پکڑ کر دیکھیں تو ان میں سے ایک پیر پر ایک کیل چوبہ ہوا تھا میرے دل کو ایک دم کھینچ پڑی اممہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی تم نے پھر بلی کو پکڑ لیا ہے ابھی پہلا واقعہ نہیں بھولی کیا میں نے اممہ سے کہا کہ اممہ یہ بلی بہت معصوم ہے اس کے پیر پر دیکھیں کوئی زخم ہے جیسے کوئی کیل چوبہ ہوا ہے اممہ کہنے لگی جو بھی ہے چھوڑ دو اس کو بلیوں کو ہاتھ مت لگایا کرو میں نے اممہ سے کہا کہ اممہ آپ مجھے ایک پیالی میں تھوڑا سا دودھ لا دیں میں اس بلی کو دودھ پلا کر اس کے پاؤں میں سے کیل نکال کر اس کو باہر چھوڑ دوں گی اممہ کہنے لگی ایک تم اور ایک تمہاری زد نہ جانے کب ان بلیوں سے میری جان چھوٹے گی کچھ ویسے ہی گھر آنے سے جان نہیں چھوڑتی کچھ تم نے پال پال کر رکھ لی ہے اب اس کو دودھ پلاو تاکہ اسے بھی بری عادت پڑ جائے اور یہ ہر دوسرے دن ہمارے گھر آ جائے پھر سارا دودھ اسے ہی پلا دیا کرنا اپنے لیے کچھ مت رکھنا اممہ بولتے ہوئے کچن میں چلی گئی اور میں اممہ کی بات میں مسکر آتی اور اس کو پیار سے دیکھنے لگی وہ بھی میری طرف دیکھ رہی تھی مجھے اس کا دیکھنا بہت اچھا لگ رہا تھا اس کا چہرہ بہت معصوم تھا رنگت پوری کالی تھی اور آنکھیں سبز جس سے وہ بلی بہت پرکشش لگ رہی تھی میں نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور اپنے چہرے کے پاس لے گئی اور اس کے ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا ٹکا دیا مجھے ایسے بلیوں کو پیار کرنا بہت پسند تھا اتنی دیر میں اممہ آ گئی اور انہوں نے مجھے ایسے کام کرتے دیکھ لیا اممہ اونچی اونچی بولنے لگی کہاں ہے اممہ نے مجھے دودھ گرم کر کے دیا اور کہا کہ اور پلاؤ اس کو اور پھر یہاں پر ہی رکھ لینا ایسا کرنا اس کو اپنے ساتھ ہی سلالیا کرنا میں نے اممہ سے کہا کہ اممہ نہ جانے آپ کو ان بیچاری بلیوں سے کیا الجن ہے اممہ کہنے لگی کہ اپنے ہاتھوں کے نشان دیکھو ابھی بھی پوچھ رہی ہو کہ ان بلیوں سے کیا الجن ہے ارے یہ تو کسی کا لحاظ بھی نہیں کرتی کتنی مرتبہ کچن سے دودھ زائے ہو چکا ہے گوشت یہ شیلف پر رکھ کر آرام سے کھا لیتی ہیں جیسے انہی کے لیے رکھا ہو میں نے اممہ سے کہا اچھا ٹھیک ہے نا کچھ نہیں ہوتا تھوڑا سا اگر دودھ پلا دوں گی تو وہ آدھی نہیں ہو جائے گی اممہ سر چھٹک کر اندر چلی گئی اور کہنے لگی کہ سارے دروازے بند کر کے پھر کمرے میں آنا خاص طور پر کچن کا دروازہ اگر اب کوئی چیز خراب ہوئی تو ان بلیوں کے سمیت تمہیں بھی گھر سے نکال دوں گی اممہ کا غصہ سوا نیزے پر تھا میں نے اس بلی کو پیار کیا اور اس کے آگے دودھ رکھ دیا دودھ کچھ گرم تھا پہلے اس نے تھوڑی چی زبان لگائی اور پھر پیچھے ہو گئی مگر دودھ جیسے ہی تھنڈا ہوا اس نے غٹا غٹ سارا دودھ ختم کر لیا مجھے کافی حیرانگی ہوئی کہ اتنی جلدی دودھ کیسے ختم کر لیا جیسے اس کے لیے یہ دودھ بہت کم ہو وہ بلی اتنی بڑی نہیں تھی مگر اس کی شاید بھوک بہت زیادہ تھی مگر اب اگر میں دودھ لیتی تو اممہ سے سچ مچ جوتے پڑ جانے تھے اسی لیے میں نے اس بلی کو پیار کیا اور کہا مجھے معاف کر دو بلی میں تمہیں مزید دودھ نہیں دے سکتی کیونکہ مجھے ابھی اس گھر میں رہنا ہے ورنہ مجھے تمہارے ساتھ ہی تاکہ تم جلدی سے چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اسے ایک جگہ پر بٹھا دیا اور اندر سے دوائیوں والا ڈبا لینے چلی گئی تاکہ اس کے پٹی کر سکو بلی بہت پرسکون ہو کر میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی مجھے لگا کہ جب تک میں واپس آؤں گی یہ بھاگ چکی ہوگی مگر ایسا نہیں ہوا میں جیسے ہی سہن میں واپس آئی تو بلی ابھی بھی وہاں پر ہی تھی میں نے جلدی سے اس بلی کے پیر کو پکڑا اور مساج کرنے لگی پھر آہستہ آہستہ اس کو اپنی گود میں لیا اور کس کے پکڑ لیا تاکہ کیل نکلتے ہی وہ چیخیں نہ مارے پھر میں نے اس کے کیل پر ہاتھ رکھا تو وہ کافی اندر تک گیا ہوا تھا میں نے جلدی سے اس کیل کو آہستہ آہستہ باہر نکالنا شروع کیا بلی اونچی اونچی بولنا شروع ہو چکی تھی میں جانتی تھی کہ وہ بہت تکلیف میں ہے مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا میں نے ایک جھٹکے سے کیل کو نکالا مگر اگلے ہی لمحے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی میں اونچی اونچی چیخ کر اممہ کو بلانے لگی اممہ شاید سو رہی تھی اسی لیے میری چیخوں کی بھی آواز ان تک نہ جا سکی میں نے اممہ سے کہا کہ اممہ جلدی باہر آؤ میرے سامنے کا منظر بہت ڈرامنا تھا میں بھاگ کر اندر جانا چاہتی تھی مگر نجانے ایسی کیا کشش تھی جو میں اندر تک نہیں جا سکتی تھی کیونکہ میرے سامنے ایک بے حد خوبصورت لڑکا کھڑا تھا مگر وہ بلی اچانک لڑکا کیسے بن گئی یقیناً وہ جننات تھے میں نے کابتی آواز میں پوچھا کہ تم کون ہو اور ہمارے گھر میں کیسے آ گئے اور وہ بلی وہ بلی کہاں چلی گئی میرے ہوا سے ایک دم ختم ہو گئے تھے اس لڑکے نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور مجھے سمجھ ہی نہ آئی کہ مجھے کیا ہوا ہے میں مقنہ تیس کی طرح اس کی طرف بڑھنے لگی میں آہستہ آہستہ اسی طرف جا رہی تھی اور وہ دروازے کی طرف چل رہا تھا اچانک ہی وہ دروازے کے باہر چلا گیا میں بھی اس کے پیچھے جانے ہی والی تھی کہ کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے روک لیا میرے مو سے ایک دم زور دار چیخ نکلی میں بہت گھبرا گئی تھی اور ڈر گئی تھی میں نے جیسے ہی پیچھے مر کر دیکھا تو اممہ میرے پیچھے کھڑی تھی اممہ بھی کافی پریشان لگ رہی تھی اممہ کہنے لگی کیا ہوا ہے تم اتنی زور زور سے چیخیں کیوں مار رہی ہو تمہاری چچی کا بھی فون آیا تھا کہ گھر میں کون سا جن آ گیا ہے کہ تمہاری بیٹی اتنی زور زور سے چیخیں مار رہی ہے میں نے اممہ سے کچھ نہ کہا اور ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی میرا پورا وجود کاف رہا تھا ڈر سے میرا رنگ اڑ چکا تھا اممہ کہنے لگی کہ تمہارا رنگ اتنا سفید کیوں پڑ گیا ہے جیسے واقعی میں کوئی جن دیکھ لیا ہو میں نے اممہ سے کہا کہ اممہ وہ وہاں پر ایک جن ہی تھا میں نے ابھی اسے دیکھا وہ بلی وہ بلی نہیں تھی بلکہ وہ کوئی جن تھا میں نے جیسے ہی اس کے پیر سے کیل نکالا وہ ایک دم آدمی بن گیا اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا اممہ اگر آپ نہ آتی تو آج نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جاتا اممہ تو مو کھولے میری باتیں سن رہی تھی اور کہنے لگی کیا کہہ رہی ہو مجھے تمہاری باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی وہ بلی وہ جن کیا مطلب ہے اس بات کا میں نے لمبا سا سانس بھرا اور پھر اپنی سہیلی کے گھر کا سارا واقعہ اممہ کو بتا دیا اممہ کہنے لگی کہ تم نے مجھ سے پہلے اس بات کا ذکر کیوں نہیں کیا کیا میں اس قابل بھی نہیں تھی کہ تمہاری بات کو سمجھ سکتی میں نے اممہ سے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے بس میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی مگر ابھی یہ بلی والا واقعہ یہ تو میری زندگی کا سب سے بدترین واقعہ تھا سب سے خوفناک واقعہ جس نے میری روح ہی کھینچ لی تھی میں آج تک اس واقعہ کو نہیں بھول سکی اس روز کے بعد سے مجھے کبھی وہ لڑکا دوبارہ نظر نہ آیا مگر میں کبھی بھی اس واقعہ کو اپنے دماغ سے نکال ہی نہ پائی وہ میری زندگی سے تو جا چکا تھا مگر میرے دماغ میں آج بھی قائم تھا یہی وجہ تھی کہ میں آج بھی اس حادثے سے نکل ہی نہیں سکی اور جب بھی کہیں بلی دیکھتی ہوں تو آج بھی اتنا ہی خوف آتا ہے جتنا اس رات آیا تھا یہاں تک کہ بلی کی آواز سن کر بھی میں کاب جاتی ہوں کبھی کبار ہماری زندگی میں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جن کو بھولانا آسان نہیں ہوتا جو ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں ایسے ہی واقعات میں سے یہ واقعہ بھی میرے ساتھ ہوا جس کو میں کبھی بھلا ہی نہیں سکی اور میں جانتی ہوں کہ یہ میرے ساتھ ہمیشہ جلتا رہے گا جب تک میں زندہ ہوں تب تک یہ بھی میرے اندر زندہ رہے گا اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ